اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال ہیں میں آگئی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف دیکھتے ہیں آج کونسی کہانی میں آپ کے لئے لائی ہوں سب اپنی اپنی سیٹ بلٹ بان لیں تو چلتے ہیں کہانی کی طرف کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک صداگر تھا اور بڑا مالدار بھی تھا وہ مختلف جانور کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا اسی دن اس نے اپنے موحشی خانے میں گدے اور بیل کو اپت میں باتیں کرتے ہوئے سنا بیل نے گدے سے کہا تم خوش قسمت ہو جبکہ میں سارا دن حل چلاتا ہوں اور تم متے سے رہتے ہو گدے نے کہا میرا کہا مانوگے تم بھی ارام پاؤگے کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تو مالک تم سے کام نہیں لے گا بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دھلایا صداگر نے ان کی باتیں سن لی مگر خموش رہا اگلے دن جب ملازم نے بیل کی بیمار ہونے کی اطلاع دی تو صداگر مسکر آیا اور کہا گدے کو لے جاؤ نوکر گدے کو لے گیا اور شام تک کام لیا رات کو جب گدہ آیا تو بیل نے شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے ارام کرنے کا موقع مل گیا گدہ دن پر مشکت سے چور چور تھا اس وقت تو خموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا اچھی نصیحت کی ہے خود ہی مسئبت میں فس گیا اگلے روز صداگر پھر صبح مویشی خانے میں گیا گدے اور بیل کی باتیں سن رہا تھا آج اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی اس وقت گدہ بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کروگے بیل نے کہا آج بھی میں بیمار ہوں گا گدے نے کہا ارے نہیں ایسا غزمت کرنا مالک کہہ رہا تھا اگر بیل تندرس نہ ہوا تو اس کو زبا کر دیا جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ آج سن کام پر جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے صداگر یہ سن کر ہنس پڑا اس کی بیوی نے حران ہو کر پوچھا آپ کیوں ہس رہے ہیں صداگر نے کہا مجھے گدے اور بیل کی باتوں پر ہسی آ رہی ہے انہیں اس سے پوچھا کہ ان کے کیا گفتگو ہے یہ کیا باتیں کر رہی ہیں صداگر نے کہا یہ ایک راز ہے اگر ظاہر کر دی تو میری جان کو خطرہ ہے بیوی اثرار کرنے لگی اور کہا تم بہانے بناتے ہو صحیح بات نہیں بتا رہے اگر آپ نے مجھے صحیح بات نہ بندائی تو میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی صداگر نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی زد پر قائم تھی اور ساتھ میں رونا پیرنا شروع کر دیا صداگر پریشان ہو گیا بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے اگر نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دے گی کر میں کھڑا تھا ایک کتے نے مرگ سے کہا اس نے کہا اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اگر مالک نہ بتائے تو مالک اپنی جان دینے کے لئے تیار بیٹھی ہے مرگ نے کہا مالک بے وکوف ہے تو ایک بیوی کو کابو نہیں رکھ سکتا جی دیکھو میں نے پچاس مرگیوں کو سنبھال رکھا ہے اگر کوئی میری مردی کے خلاف تھوڑا تھا بھی کام کرے تو میں مار مار کر سیدھا کر دوں یہ سنکار مالک نے ڈنڈا اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا عورت ڈر گئی اور صداگر کے قدموں میں گر کر مافی مانگی اور کہا کہ تمہاری مردی کے خلاف آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی زید نہیں کروں گی آخر مرگی کی نصیحت مالک کے کام آ ہی گئی